السلام علیکم جی دوستو ہم ہیں نو آور ہسٹی ٹیم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ گنڈی کوٹا فورٹ پہاڑی علاقہ ہے اور آپ کے سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہیں یہ بہت پرانی مسجد ہے جو اس پہاڑی علاقے کے اندر واقع ہیں جہاں سے پینہ ریور گزرتی ہے تو اس لیے اس مسجد کی تاریخ مقامات کو دیکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ اس مسجد کی تاریخی حیثیت کو جاننے کے لیے ہماری نو آور ہسٹی ٹیم اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اس مسجد کے لیے اس جنگلوں اور جھاڑیوں کے اندر اپنا سفر شروع کیا تو اب آپ کے سامنے جو مسجد دکھائیں دے رہی ہیں یہ گنڈی کوٹا کی جمعہ مسجد ہے جو بہت مشہور تاریخی مسجد ہے اسی مسجد کے پیچھے پہاڑی علاقے کے اندر اور ایک تاریخی مسجد بھی واقع ہے جو کسی کو نہیں معلوم تو اس تاریخی مسجد کے بارے میں سارے لوگوں کو بتانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے نو آور ہسٹی ٹیم اپنے سفر کو اس پہاڑی علاقے کے اندر شروع کیا جو اپنے آپ کو منزل رہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اسلام علیکم جی دوستو کافی دیر بہت دیر چلنے کے بعد ہم لوگوں نے بہت کم سے کم ایک دو گنڈے تک پہلال چلا ہے دو گنڈے تک پہلال چلنے کے بعد ہمنا کو بہت سارے جنگلی جانورا کا سامنا کرنا پڑا اور اس کرنے کے بعد ابھی مسجد کا دیدار ہوا ماشاءاللہ ابھی مسجد کا دیدار ہوا ہمنا بہت خوشی کی بات ہے تو بھی چلتے ہیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں مسجد اللہ خوالکبہ بہت بہت پرانے مسجد ہے بہت جنگل میں ہے دیکھیں یہ مسجد ہے ماشاءاللہ ابھی ہم مسجد کے پاس آگئے مسجد کا دیدار ہوا بہت خوشی کی بات ہے تو الحمدللہ ہماری نو آور ہسٹی ٹیم اس تاریخ مسجد تک تو پہنچ گئی لیکن مسجد تو پہاڑ کے نیچے کی اور ہے اور ہم پہاڑ کے اوپر ہے تو اب مسجد کے اور پہنچنے کے لیے ہماری نو آور ہسٹی ٹیم پہاڑ کے نیچے کے طرف آگے بڑھ رہی ہے الحمدللہ دوستو ہم تو اس تاریخی مسجد جو پہاڑوں کے اندر واقع ہیں اس مسجد تک ہم بہت کافی دیر چل کر اس مسجد تک تو پہنچ گئے تو اور آگے بڑھ کر اس مسجد کی ابھی تاریخی امارت کی حیثیت دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امارت کی اس اب پریزن سٹیٹس کیا ہے اس کو بھی ہم آگے جا کر آپ کو دکھائیں گے الحمدللہ دوستو اگر آپ مسجد کے بہار کے حصے کو دیکھیں گے تو بہار کے حصے کے جو دو منارے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس مسجدوں کے ڈیزائن سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مسجد کتب شاہی کے دور حکومت میں بنا گیا ہے تو میرے عزیز دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخی مسجد جو گنڈی کوٹا کے پہاڑی علاقے میں واقع ہیں اس مسجد کا کیا حال ہے اور کس طرح اپنے کمان کو کس طرح بری حالت میں یہ مسجد پایا ہے اور پھر بھی آج بھی الحمدللہ یہ مسجد اپنے قوت کے ساتھ اپنے جگہ پر کھڑا ہیں اور اس مسجد کو دوبارہ اسی شان اور شوقت میں لانے کی ضرورت ہے جو پہلے تھی تو اس مسجد کو پھر سے آباد کرنے کیلئے نو آور ہسٹری ٹیم کوشش کر رہی ہیں اور ایسے تاریخی مقامات اور ایسے تاریخی مساجد کا دورہ کر کر اس مسجدوں کو پھر سے روشن میں اور اپنے عوام کے لوگوں کے اندر ایک روشنی ڈاننے کیلئے اپنی ٹیم کوشش کر رہی ہیں تو سارے لوگوں سے درخواست ہیں کہ اس مسجد کا دورہ کرے